حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے بارتی جاسوس کلبوشن یادف کو فوری سرعام فانسی دینے کا مطالبہ کر دیا گیا قانونی ماہرین سیاسی اور مصبی رہنماؤں نے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد آرمی چیف چینل کمر جاوید بازوا سے بارتی جاسوس کی رحم کی اپیل مسترد کرنے کی اپیل کر دی تفصیلات کے مطابق بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے بارے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستان میں قانونی ماہرین اور سیاسی اور مصبی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے آرمی چیف سے خصوصی اپیل کی گئی ہے آرمی چیف سے اپیل کی گئی ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اب کلبوشن یادف کی رحم کی اپیل کو فوری مسترد کر دیا جائے جبکہ پاکستان میں معصوم لوگوں کا خون بہانے کے جرم میں ملوث اس بارتی جاسوس دہشت گرد کو سر ام پھانسی پر لٹکایا جائے دوسری جانب کلبوشن یادف کی پھانسی کی سزا کی حوالے سے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بارتی جاسوس کی رحم کی اپیلتہ حال آرمی چیف کے پاس ہے پاک فوج کے ترجمان میجر چرنل آصف کفور نے کہا ہے کہ کلبوشن کی سزا موت کی حوالے سے حکومت قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا میجر جنرل آصف کفور کا مزید کہنا ہے کہ اللہ نے پاکستان عوام اور عدلیہ کو سرخ روح کیا اٹھانی جنرل کی سربراہی میں پاکستانی وقالہ نے کیس زبردست انداز میں لڑا جبکہ وزارت خادزہ نے بھی بہترین کام کیا عالمی عدالت کے فیصلے سے قبل اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے آرمی چیف نے کلبوشن یادف کی پانسی کی سزا کو ختم کرنے یا اس پر عمل کروانے سے متعلق تاہل کوئی فیصلہ نہیں کیا واضح رہے کہ بھارت کو عالمی عدالت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کلبوشن یادف کی رہائی نہ ہو پانا بھارت کی شکست ہے عالمی عدالت نے کلبوشن یادف کے بھارتی جاسوس ہونے سمیت پاکستان کے دیگر تمام دعوے تسلیم کیے عالمی عدالت کے اڑھاک جج تصدق جیلانی کا موقف بھی پاکستان کی جیت ہے یقین تھا عالمی عدالت میں پاکستان اپنا کیس جیتنے میں ضرور کام شاب ہوگا واضح رہے کہ پاکستان نے کلبوشن یادف کیس میں بھارت کو عالمی عدالت میں شکست دے دیا ہے عالمی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ کلبوشن یادف بھارتی دہشت کرتا ہے اور اس کا حسین مبارک پٹیر کے نام سے موجود پاسپورٹ بھی اصلی ہے عالمی عدالت نے بھارت کی چانت سے کلبوشن یادف کی رہائی کی درخواست مسترد کر دی ہے تاہم ویانہ کنونشن کے تحت بھارت کو کلبوشن یادف تک کونسلر رسائی کی اجازت بھی دے دی ہے ویانہ کنونشن بھی جاسوسی کرنے والے مجرموں کو کونسلر رسائی کی حق سے محروم نہیں کرتا اس لیے کلبوشن یادف کو کونسلر رسائی کا حق فراہم کیا جائے عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے بھارتی جاسوس کلبوشن کے کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا فیصلہ سناتے وقت عدالت میں اٹورنی جنرل انور منصور کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم ڈی جی سارک اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل پر مشتمل پاکستانی وفد موجود تھا جج کا کہنا تھا کہ میں مقدمے کی تفصیلی شکوں کی طرف نہیں جانا چاہتا بھارت میں ویانا کینوینشن کے تحت کونسلر رسائی مانگی ہے پاکستان اور بھارت ویانا کینوینشن کے فریق ہیں ویانا کینوینشن کے تحت یہ کیس عالمی عدالت انصاف کے داراکار میں آتا ہے ہم نے کیس کا ماضی کی پہیوں سے جائزہ لیا جج نے اس کیس میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے فاضح کیا کیا موقف بھی بیان کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی موقف پر تین اعتراضات پیش کیے پاکستان کا موقف تھا کہ کلبوشن جیلی نام سے پاسپورٹ بنا کر پاکستان میں داخل ہوا پاکستان کا موقف تھا کہ بھارت کلبوشن کی شیریت کا ثبوت دینے میں ناکام رہا پاکستان نے موقف دیا کہ کلبوشن پاکستان میں جاسوسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی کرتا رہا پاکستان کا موقف تھا کہ جاسوسی کے مقدمے میں کونسلر رسائی نہیں دی جا سکتی عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن تک بھارت کو کونسلر رسائی دینے کا حکم دیا اور کلبوشن یادف کی رہائی سے متعلق بھارتی درخواست مسترد کر دی یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے 21 فروری کو کلبوشن کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو 3 مارچ 2016 اسوی کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا کلبوشن یادف تسلیم کر چکا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا ایجنٹ ہے جسے پاکستان میں دہشتگروی اور تقریب کاری کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے بعد اس کے حلاف بازابتہ مقدمہ چلایا گیا پاک فوج کے فیلڈ جنرل کوٹ مارچل کے ذریعے کلبوشن یادف کا ٹرائل ہوا اور 10 سپریل 2017 اسوی کو جرم ثابت ہونے پر بھارتی جاسوس کو سزائے موت سنائی گئی پاچیس دسمبر 2017 اسوی کو پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنجات پر کلبوشن یادف سے اس کی والدہ اور اہلیہ کی ملاقات بھی کروائی کلبوشن کے بیانات کی بارہا ترتید کرنے کے بعد بھی آٹھ مہی 2017 اسوی کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر کے کلبوشن یادف کی سزا پر عمل درامت روک کر اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا جبکہ سزائے موت کے خلاف کلبوشن یادف نے رحم کی اپیل بھی کی تھی پاکستان کی عدالت سے سزائے موت کے فیصلے کے بعد بھارت نے کلبوشن یادف کی بریت کے لیے عالمی عدالت میں درخواست طائر کی کلبوشن کیس کی سماعت 18 سے 21 فروری تک ہوئی تھی جس میں بھارت اور پاکستان کے وفوت نے شرکت کی تھی رمازال 21 فروری کو دی حید میں عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کیس کی سماعت 21 فروری کو مکمل ہو گئی تھی پاکستانی وقالہ کی جانب سے مزید دلائل دیے جانے کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پڑورنی جنرل انور منصور نے عالمی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان کے عدالتی نظام پر تنقید کا بھرپور زواب دیا انہوں نے پاکستان کے ملٹری کورٹس اور سیول عدالتوں کے متعدد فیصلوں کی حوالے بھی دیئے تھے بھارت نے دس مہی دوزار سترہ اسوی کو عالمی عدالت انصاف میں سزائے موت پر عمل درامت روکنے کی درخواست طائر کی تھی جس کے بعد عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن کیس میں اپنی رولنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کو کلبوشن تاک کونسلر رسائی دے اور امید ہے کہ پاکستان عالمی عدالت کا مکمل فیصلہ آنے تک کلبوشن کو سزا نہیں دے گا ستمبر دوزار سترہ اسوی میں بھارت نے عالمی عدالت میں کلبوشن کیس پر تحریری جواب داخل کیا جبکہ پاکستان نے دسمبر دوزار سترہ اسوی کو جوابی دعوی میں بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا تھا قبل عظیم پانس مارس 2019 اسوی کو وزیراعظم عمران خان کو عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کیس کی کامجاب پیروی کے سلسلے میں اٹورنی جنرل پاکستان انفر منصور نے بریفنگ دی